آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے امریکہ کی ایک کمپنی میں آن لائن کیسے کام کر سکتے ہیں اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا کام کریں گے اور پیسے کیسے ارن کریں گے اور پیسے آپ کے بنک اکاؤنٹ میں جیس کیش میں یا ایزی پیسہ میں کیسے آئیں گے یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویڈراؤ کیسے لے سکتے ہیں اپنے بنک اکاؤنٹ میں میرا نام ہے محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریر رزوی بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس کے لیے ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو ضرور لائک کرنا ہے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف موبائل فون پہ چلتے ہیں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کیسے ارن کر سکتے ہیں وہ بھی آن لائن لاکھوں روپے جی تو فرینڈز ہم موبائل فون پہ آ چکے ہیں آپ بھی موبائل فون پہ آیں گے تو کروم براوزر آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرتے ہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے شیٹر سٹاک شیٹر سٹاک لکھ کے آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے کافی سارے لینکس اوپن ہو جائیں گے میں زوم آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کے لینکس آپ کے پاس اوپن ہوں گے لیکن آپ نے یہ اوپن کرنا ہے کنٹریبیوٹر پہ آپ نے کلک کر لینا ہے کنٹریبیوٹر پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کو شو ہوگی یہ ویب سائٹ جب آپ کو شو ہوگی تو یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے شیئر یور ورک انڈ سٹارٹ ارننگ آپ اپنا کام شیئر کریں لوگوں سے یا اس ویب سائٹ پہ شیئر کریں اور پیسے کمانا شروع کریں یہ ویب سائٹ آپ کو خود کہہ رہی ہے اب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹڈ پہ گیٹ سٹارٹڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج کھل جائے گا اپن ہو جائے گا اب جب یہ پیج آپ کے سامنے کھل چکا ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں شیئر سٹارٹڈ کنٹریبیٹر جوائن دا کمیونٹی ان سٹارٹ سیلنگ ان سیکنڈ اپنی چیز جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں بیسر کی بیچنا تو کچھ نہیں ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور پیکچرز اپلوڈ کرنی ہے جو لوگ دیکھیں گے یا کلک کریں گے تو اسی کے آپ کو ڈالرز ملیں گے پیسے ملیں گے اپکام کو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح کر کے سمجھنا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کے لیے میں کلیر کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے فل نیم اپنا لکھ لینا ہے میرا پورا نام ہے محمد رضوان میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں محمد رضوان اور نیچے بھی ڈسپلیس ایز سیم ہوگا محمد رضوان ہی ہوگا یہاں پہ ایمیل اڈریس آپ نے لکھ لینا ہے میں بھی اپنا ایمیل اڈریس لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پاسفرڈ اپنا آپ نے لکھ لینا ہے جو پاسفرڈ آپ کی ایمیل اڈریس کا ہے میں بھی لکھ دیتا ہوں میں نے پاسفرڈ اپنا لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ نے ٹک مارک کر دینا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اس پہ باکس میں آپ نے ٹک کر لینا ہے جب آپ ٹک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اب میں نے پاسفرڈ جو لکھا ہے لکھا وایا ہے use at least eight characters one uppercase letter one lowercase letter and one number in your password میں نے پاسفرڈ تھوڑا الگ لکھا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ uppercase اور lowercase دو طرح کی characters لکھنے ہیں اور آٹھ کم از کم ہونے چاہیے ہیں میں اس کو تھوڑا چینج کر دیتا ہوں اب میں نے چینج کر دیا اپنا پاسفرڈ اب پاسفرڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے that display name all exist اگر exist ہے اگر کوئی بھی نام exist ہے تو یہاں پہ آپ one one three کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا چینج لگے اب میں نے اس کو چینج کر دیا ہے محمد رضوان one one three کر دیا ہے اب اس کو ہم کریں گے next اب میں نے جیسے ہی آہ وہ کیا ہے سینڈ کیا ہے تو انہوں نے ایک ایمیل کر دیئے یہ آپ کے سامنے ایمیل شو ہو چکی ہے verify your email address okay email address کو verify کرنے کے لیے ہم gmail میں جائیں گے اب جیسے ہی میں نے اس email پہ click کیا ہے تو انہوں نے آگے سے یہ لکھ کے بھی دیا ہے thanks your email has been verified اس کو next کرتے ہم جیسے آپ next کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا جہاں پہ لکھا ہوا ہوگا please enter your address اب address یہاں پہ لکھنا ہے country کون سی ہے میری country پاکستان ہے تو میں یہاں پہ پاکستان select کر لوں گا اگر آپ کسی اور country سے ہیں تو آپ آپ نے اپنی country select کر لینی ہے میں نے یہاں پہ پاکستان select کر لیا ہے اب address یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اسلام آباد کا ہوں تو اسلام آباد لکھوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب line وغیرہ یہ جو چیزیں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر اگر نہیں بھی لکھنا چاہ رہے تو کوئی issue نہیں ہوگا اب میں ساری چیزیں یہاں پہ لکھ لی ہیں اور ہم کر دیتے ہیں اس کو next جب آپ next پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھاوا جائے گا welcome to the community we can't wait to see your best work okay اب جو ہے یہاں پہ آپ upload کر سکتے ہیں اپنی images اب images کون سی upload کرنی ہے اب یہ چیز سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو login کرتے ہیں یہاں پہ اس page پہ آپ نیچے لکھاوا go to your dashboard یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا ہے جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ direct اس website کی dashboard پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ already login ہو چکے ہیں جی تو friends جب آپ اس website میں login ہو جائیں گے تو آپ نے تھوڑا غور سے پڑھ لینا ہے مجھوں میں کر دیتا ہوں یہاں پہ photos آپ نے جو upload کرنے ہیں وہ jpeg files میں ہونے چاہیے اور minimum ان کا size چار میگا پکسل چار ایم بی کی file کم از کم ہونی چاہیے اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کے بارے میں لکھا ایم پی فور ہونی چاہیے اور پانچ سے سات سیکنڈ سیکنڈ long ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور پانچ سیکنڈ سے کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ جو چیزیں لکھی نہیں ہیں ای پی ای پی ایس فائل جو ہے وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے آٹھ سے دس ورجن کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے اب ہم نے got it کر دیا یہاں پہ اب ہم login ہو چکے ہیں already یہاں پہ آپ کوئی بھی اچھی پکچر آپ نیچر کی پکچر کوئی اینیمل کی پکچر فلاورز کی پکچر کسی چیز کی بھی جنگل میں آپ جاتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں کچھ بھی اچھی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ میں اس کو upload کرتے جانا ہے لوگوں کو ضرورت ہوگی اس پکچر کی جیسی وہ سرچ کریں گے اگر آپ کی پکچر وہ download کرتے ہیں تو آپ کو اس کی income ملے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ withdraw کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں اپنے profile پہ چلتے ہیں ہم profile پہ آ چکے ہیں three dots پہ آپ نے click کرنا ہے وہ اوپر left side پہ three dots earnings میں جانا ہے ہم نے payment history میں آپ نے جانا ہے payment history میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ چیز آپ پڑھ لیں word سے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے you will see a payment history here once آپ کے پاس جو ہے پانچ سو پچیس ڈالر کم از کم پچیس ڈالر ہونے چاہیے تو آپ اس کے بعد جو ہے payment history ویرا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ account setting میں جاتے ہیں account setting جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ساری detail آپ کی آ چکی ہے payout method اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس سے withdraw کیسے لیں گے payout method کے آگے non selected لکھا ہوا ہے یہاں پہ جب آپ کریں گے تو تین طریقوں سے آپ کو پیسے ملیں گے payonier paypal and scale اب ان میں سے جو بھی account آپ کے پاس ہے سب سے payonier جو ہے یہ اچھا account ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کی payment آئے گی یہی payment آپ جیز cash میں بھی transfer کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کام بہت آسان ہے اس میں آپ login کر لیں register کر کے اچھی اچھی pictures آپ اس میں upload کریں دوبارہ سے ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بناوں گا کیونکہ میرا account بھی بن چکا ہے ایمینیوی pictures اپلوڈ کر چکی ہیں ایمینیوی اپنے حیال رکھیں اللہ حافظ